وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَمِنَ الشَّاہِدِينَ وَالشَّاكِلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيَ عَيْهُ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بلند آواز سے مل کر دروشی وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلِيكَ يَا صَلَيْهِ وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلِيكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ وَسَّلَاةُ وَسَّلَامُ عَلِيكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ اَلِكَ وَسَابِكَ يَا خَاتَبَ النَّبِشِينَ یہ جو آپ کا پوسٹر ہے یہ ہے دال کے نیچے زیر ہے مجددین اگر یہ مجددین ہوتا تو دو مجدد ہوتے لیکن یہ مجددین ہے مجدد کی جمع ہے جس کا مطلب ہے دو سے زیادہ ہیں جن کا یہ عرص ہے اور ان کے جو سرخیل ہیں اور جو گلے سرسبد ہیں وہ حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمت اللہ تعالیٰ لے مجدد کسے کہتے ہیں اس کا لغوی معنی تو ہے تجدید کرنے والا ری فارمر اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے ہزاروں سال انبیاء کو بھیجا اپرکسیمیٹلی اباو فور فاؤزن اباو فور تھاؤزن ایئرز بن اسرائیل میں صرف نبوت رہی چاہ ساڑھے چار ہزار سار کے قریب اور ساڑھے چار ہزار کے قریب انبیاء بھی ان میں مبوس ہوئے سوہ لاکھ ہیں نا تو ساڑھے چار ہزار سے گبرانا نہیں جائے سوہ لاکھ ہیں جب سے حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے حضور کریم علیہ السلام تک سوہ لاکھ کا مبیش انبیاء تشریف لائے ضرورت کیا تھی ضرورت یہ تھی کہ وقت کے ساتھ علاقائی نسبتوں کے ساتھ تقاضوں کے ساتھ رب کائنات انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنی بارگاہ سے خود منتخب کر کے نبیوں کو مبوس فرماتا رہا ہے ایک بات نوٹ کریں سامینِ گرامی نبوت قصب سے نہیں ملتی یہ وحب سے ملتی ہے قصب اور وحب ایک خاص ٹرمنالوجی ہے قصب کہتے ہیں کہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے کہ بندہ اتنے حج کرے تو نبی ہو جائے فلانی نماز پڑے تو نبی ہو جائے نہیں یہ اللہ رب العزت جس کو چاہتا ہے اس کو منتخب کرتا ہے اس کو سیلیکٹ کرتا ہے یہ اسپیسیفک سیلیکشن آف آل مائٹی اللہ وہ چوز کرتا ہے عبادت کرنے سے بندہ ولی ہوتا ہے ولیوں میں درجات پاتا ہے لیکن عبادت کے قصرت کے ساتھ وہ نبوت کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکتا یہ صرف اللہ کا انتخاب ہے وہ جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا میں بڑا فش ہوا آپ میرے ساتھ ہیں تھوڑی دیر زیادہ شور شار کبھی میں آدھی نہیں ہوں کہ اونچا کہنے یہ صبح آپ نے دیکھا ناتان بھی ہمارے بہت ہی باق پاکستان میں بھی یہاں بھی یہ بہت اشاہ پڑتے ہیں کہ آت اتے کرو جی تلے کرو نہیں تو زوگ سے کنسنٹریشن کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات لیکن کوئی بات ہو تو بندہ تھوڑا بہت پارٹسپیٹ کرتا ہے تو میں فلم ایک رنگ بنتا ہے تو سوالاک انبیاء آتے رہے اب آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا چیزیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت جو آگے پیچھے گزرے گی کیا چیزیں تھی اس سے پہلے انبیاء آتے رہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری ہوئے بنی اسرائیل میں اور حضور سے پہلے اور حضور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پانچ سو اکتر سال کے بعد حضور کی ولادت ہوئی نبوت حضور پر مکمل ہو گئی انسانی ذہن اس بلوغت تک مچھے اڑ ہو چکا تھا کمیونکیشن کے ذرائع پیدا ہو رہے تھے اور دنیا اب تو آپ سب کہتے ہیں اور ہم سب کہتے ہیں کہ گلوبل ویلیج ہو گیا ایک کلک پہ سب کچھ آپ کے پاس ہے پہلے علاقے علاقے میں نبی اللہ تعالیٰ بیچتا تھا تو رب نے جو انسان کو بنایا اور انسان کی بڑوتری کی براٹ اپ کیا اس کا اس کے اعتبار سے اس نے جیسے بہتر سمجھا اس طریقے کو حضور احمد عالم تاجدار کائنات ختم المرسلین محمد مصطفیٰ احمد مجتبا صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو مکمل اور ختم کر دیا اور حضور کو اس دنیا میں آئے ہوئے تقریباً کوئی ساڑھے چودہ سو سال ہو چکے ہے نا ساڑھے چودہ سو پونے پندرہ سو ہمیشہ بات کو مصبت سوچنے کی کوشش کرنی چاہیے او جی ساڑھے چودہ کہا تھا یہ ساڑھے چودہ تو نہیں بنتے یہ تو پونے پندرہ بنتے یا یہ سو چودہ بنتے جتنا کٹا ہوا دے کولو لا دےنا یہ ہے نا بعض اوقات سے بھی ہوتے ہیں تو پوزیٹیف سینس میں بات کو سننا چاہیے یہ اتنا عرصہ ہو گیا حضور کریم کے بعد تو اب وقت تو بدل رہا ہے تقاضے بدل رہے ہیں ذہن بدل رہا ہے اپروچ بدل رہی ہے منٹل جو نفسیاتیں وہ بدل رہی ہیں تقاضے حالات اور زمانے کے بدل رہے ہیں گوڑے سے بندہ جہاز پہ چلا گیا تیر سے بندہ گولی بلٹ پہ چلا گیا کشتی سے بندہ شپ اور میرین پہ چلا گیا اب وہاں زمین کے اندر بندہ نماز کیسے پڑے گا پانی کے اندر خلا میں اگر بندہ چلا گیا وہاں نماز کیسے پڑے گا موں کبلہ کس طرف ہوگا تقاضے بدل رہے ہیں نا اب کون آئے گا نبی تو نہیں آسکتا اس بات کو پورا کرنے کے لیے پھر رب نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ بھی اعزاز بخشا یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے یہ بھی حضور کی شان ہے کہ خود حضور کی زبان سے رب نے کہلوایا کہ آپ کی تربیت سے آپ کے فیض نبوت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبی نہیں ہوں گے نبیوں کے کام کو آگے لے کے جائیں گے ان کو مجدد کہتے ہیں ہماری ہسٹری میں جن کے لیے لفظ مجدد کا بولا جاتا ہے سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے صرف دو سال تک خلیفہ رہے ہیں لیکن خلافت کے ساتھ علمی کلبر اور اپروچ ان کی اتنی تھی کہ وہ مجدد ہوئے رب کا اینات نے جس طرح حضور کا ارشاد گرامی سنو نبی دعوت کی حدیث ہے کہ حضور کریم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت میں ہدایت کے لیے ہر صدی کے سرے پر ایک شخص کو بھیجے گا جو اس کے دین کی تجدید کرے گا اس پر بڑی زبرتست گفتگو اہل علم حضرات عدد ملالکاری اور دیگر شارعین حدیث نے کیے اس تھوڑے سے وقت میں جو میں نے ذہن میں بنایا ہے میں صرف خلاصہ آپ کی خدمت میں عدد کر کے جو عدد مجدد حضرت پیرمیر علی شاہ صاحب علی رحمہ کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا چونکہ یہ سفر ان کا انتیس سفر ان کا وصال بھی ہے تو حضرین اگرامی مجدد ایک زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے یا دو ہوتے ہیں یا تین بھی ہو سکتے ہیں تو اس پر جو خلاصہ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہوں وہ یہ ہے کہ کئی ہو سکتے ہیں میں نہیں کہتا بلکہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ احمد یہی کہتے ہیں شارعین یہی کہتے ہیں کہ ایک وقت میں کئی ہو سکتے ہیں اچھا ایسا بھی ہو سکتے کہ ایک ہی شخص کو جس کو اللہ نے مختلف صلاحیتیں دی ہوں جو دین کے ہر شعبے کی تجدید کرے اور ایسا بھی ہو سکتے کہ ایک شعبہ ایک کو عطا کر دیا ایک دوسرے کو عطا کر دیا ایک دوسرے کو عطا کر دیا کہ یہ اس کے سپیشلسٹ ہے یہ اس کے سپیشلسٹ ہے یہ اس کے سپیشلسٹ ہے ایک بات اور اس پر دوسری بات یہ ہے علا راس کلے میعت سناتن ہر سو سال کے راز پر تو اس راز پر بھی علماء کرام آپس میں گفتر شنید اور مختلف ان کے اس کے اسپیکٹس پر گفتگو کرتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک صدی کا آخر ہو اور دوسری صدی کا ابتداء ہو لیکن جو محققین ہیں وہ کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ اس کو کہتے ہیں یہ اضافی نسبت سے بیان کیا گیا ہے رب کائنات کسی وقت بھی اب یہ تو نہیں کہ یہ سرہ پورا ہوگا تو تب ہوگا نہیں جس وقت بھی ضرورت پڑتی ہے رب کائنات ایسے شخص کا انتخاب فرماتا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ توفیق عطا فرماتا ہے کہ حضور کے دین میں رہتے ہوئے حضور کا کلمہ پڑتے ہوئے حضور کی غلامی میں رہتے ہوئے وہ دین کے شعبوں کی تجدید کرتا ہے حضرت علیہ پیر مہر علی شاہ صاحب سے پہلے حضرت مجدد الف ثانی کو دیکھیں وہ مجدد الف ثانی دوسرے دو ہزار آج تک وہ مشہور ہیں ان کا نام تو شیخ عمر احمد حضرت فاروق عاظم کی نسل سے دے شیخ احمد فاروقی سرہندی نام تو ان کا یہ ہے لیکن مجدد الف ثانی کے نام سے ابھی دیٹا میں پوری دنیا میں وہ مشہور ہیں ان کے زمانے میں اکبر نے جو خرافات اور دین کے اندر بدعات اور دین کی شکل بگاڑنا چاہیے رب کائنات نے ان کے توسط سے دین کو عروج عطا فرما دے حضرت امام احمد عزا خان فاضل ابریلی اسی ماہ مبارک میں پچیس سفر کو ان کا وثال ہے ان کے زمانے میں بھی احانت رسول کی وبا تھی کہ نعوذ باللہ نبی ہماری طرح ہے نعوذ باللہ وہ بڑے بھائی کے جیسی حیثیت ہے نعوذ باللہ ڈاکیے جیسی حیثیت ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس طرح کے کرمات احانت کے طور پر آتے تھے رب نے اس معاملے کو اور بدعات اور خرافات کو ختم کرنے کے لیے جس شخص کی بلادت کی اور جس کو توفیق دی اور جس پر یہ ذمہ داری ڈالی اس کو آج بھی دنیا کا کوئی خطہ نہیں ہے جو نہ جانتا ہو امام احمد رضا خان حضر ابریل بھی اور اسی زمانے میں آپ اٹھارہ سو چھپن میں پیدا ہوئے اسوی کی بات کرو امام احمد رضا خان انیس سو اکیس میں پوت ہوئے اور حضرت علیہ پیر مہر علی شاہ صاحب جائیں یہ اٹھارہ سو انسٹھ میں پیدا ہوئے ایٹین ہنڈڈ ففٹی نائن ذرا غور کیجئے کہ یہ بات بڑی مزہ کرے گی آپ کو آپ فکر بعض اوقات لوگ نہیں پسند کرتے کہ ہمیں حساب کتاب میں پڑھیں حساب میں روزہ حساب اہل حساب جنہیں حساب نہ آئے حلل حساب چلے تو حساب اس لئے ضروری ہے کہ آپ محضوظ ہوں گے جب وہ ایٹین ہنڈڈ ففٹی نائن کو پیدا ہوئے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب انیس سو میں انہوں نے مرزا قادیانی کو شکست دی in how much age in that time حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب 41 it's mean that time he was too young میں کوئی 52 کے قریب ہوں 41 years old a young man ایک جوان آدمی جس طرح ان کا ان کی عمر جوان تھی اسی طرح ان کا علم بھی جوان تھی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلامتی دے اسی طرح زوگ شوگ نال بینا تو جیسے علم جوان تھا عمر جوان تھی علم جوان تھا اب یہ نہیں کہ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب he is the one who defend ختم نبوت and who defeat the مرزا قادیانی no there are most people in that time who wrote books including حضرت امام احمد رضا خان فاضل ابریلی ان کے سمیت لیکن ہر ایک نے کتابیں لکھی ہر ایک نے اس کا رد لکھا ہر ایک نے بات کی آئے آئے لیکن جس شخص نے آخری مار کا انجام دیا اس بات کے جو میں بیان کرنے والوں بڑی آپ شاید کم سنی ہو گیا آپ نے نہیں تو نہیں کہتا پہلی دفعہ سنیں گے لیکن یہ حضرت پیر نصیر الدین نصیر گلانی علی ارحمہ نے خود بیان کی تھی اپنے خطاب کتاب کا حوالہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کتاب کا حوالہ دوں he delivered in speech حضرت پیر نصیر الدین نصیر کہ یہ جو لاہور میں مینار پاکستان ہے مینار پاکستان یہ وہ باغ تھا مینار پاکستان کا جہاں حضرت علی پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کو مناظرے کیلئے بلایا تھا اور جس جگہ آپ کی چیر رکھی ہوئی تھی اس جگہ مینار پاکستان قائم جو نشانی اور علامت اور سمبل قیامت کی صبح تک تابندہ رہے گا اور حضرت علی پیر میر علی شاہ صاحب رحمت علیہ وہ ہستی تھے کہ ایک طرف فقر آپ کے پاس ہے اور ایک طرف شریعت آپ کے پاس ہے فتوہ بھی آپ دے رہے ہیں دین بھی آپ سکھا رہے ہیں اور جب اپنے احباب خاص بیٹھتے ہیں تو فصوص الحکم کا درس بھی دے رہے ہیں فصوص الحکم کا نام اہلِ طریقت جانتے ہیں اہلِ محبت جانتے ہیں حضرتِ میدین ابنِ عربی علی رحمہ کی شورا فاق کتاب فصوص الحکم اس کا مطلب یہ ہے حکمتوں کے موتی the pearls of wisdom the pearls of wisdom حکمتوں کے موتی اور واقعی وہ موتی ہیں اور جب طریقت میں کتنی بدات اور خرافات آگئیں تو آپ نے ان کی بھی تجدید کر دی کس طریقے سے اوہ جی علم نہیں جی علم تے علماء دا کمے فقیر فقیر ہونا جی ہمارے دمانے بھی بیسا ہوتا ہے علم آباد کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو علم کے بغیر فقر کہاں ہوتا ہے تو ساں ایک ترتیب لازمی سنی ہو سی اے دیکھو شریعت طریقت حقیقت معرفت سنی کی نہیں سنی یہ چار چپٹر ہے شریعت طریقت حقیقت معرفت پہلی کلاس بندے نے پڑی نہیں ہے وہ کہہ دے نہیں میں نے معرفت حاصل ہے how it possible میٹرک کیتی نہیں بندہ کہہ رہے میں ایف ہے جی شریعت کے دروازے سے گناہ اب آپ دیس ایف میں چونکہ ان کا تعرف قرار ہو پیر میرے نشاہ صاحب کے دیکھیں آپ ملفوزات میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے پوچھا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ال علم و حجاب ال اکبر you will enjoy this sentence ماشاءاللہ ال علم و حجاب ال اکبر علم جو ہے وہ سب سے بڑا حجاب ہے تو اس کا ہمیں تصور جی دیا جاتا ہے یہ پڑھ کے کہ علم اصل نہ کرو یہ تو حجاب ہے understand کر رہے ہیں ال علم و حجاب ال اکبر علم بہت بڑا حجاب ہے تو علم کے نیڑے ہی نہ جاؤ فرمائے نہیں اس کا مطلب یہ پیر میرے نشاہ صاحب فرماتے ہیں ال علم و حجاب ال اکبر کا معنی یہ ہے کہ علم حاصل کر کے اس پردے کے ہٹاؤ تو محبوب حقیقی کی زیارت ہو جائے گی اس پردے کو ہٹاؤ گے تو ذات حق کی معرفت حاصل ہوگی اس پردے کو ہٹاؤ گے تو پھر عرفان کی منزل نصیب ہوگی یہ نہیں ہے کہ نیڑے نہ جانا جی نہ علم ہے ہمیشہ علم کی مخالفت وہ شخص کرے گا جو علم سے بیزار ہوگا یا بالکل بھی نہیں اس کو پسند نہیں کرے علم کی بات کرے تو آپ کا یہ زبردہ صاحب مجھے ایک بات یاد آئی کتابیں ان کی مختصر سی ہیں تھوڑی سی ہیں لیکن اگر آپ ان کو دیکھے اور ان کی شروعات بندہ لکھے تو ساری زندگی گزرے حضرت خاجہ من الدین چشتی اجمیری والی ہندوستان مرادِ رسول من الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ کے خانوادے سے ایک سجادہ نشین گوڑا شیف آگئے جب گوڑا شیف آئے تو پیر صاحب کسی وجہ سے مصروف تھے وہ زمانے میں ٹرین چلتی تھی تو پیر صاحب کسی وجہ سے مصروف تھے تو مصروفیت کی وجہ سے آپ ان کو ویلکم کرنے کے لیے سٹیشن نہیں جا سکتے بندے آپ نے بیج دیئے لیکن سٹیشن نہیں جا سکے تو انہوں نے اس پارت کو مائنڈ کیا یہ نفسیات ہے نا مائنڈ کیا جب مائنڈ کیا تو آئے تو بس کچھ دیر تھیرے نرازگی کے حساب سہی اور دوسرے تیسے دن میں نے کہا جی میں پشاور جا رہا ہوں کیونکہ پورا علاقہ حضرت خاجہ من الدین چشتی اجمیری کو جانتا ہے تو حضرت اعلیٰ پیر میرے علی شاہ صاحب نے فرمایا کہ آپ میں علم کی بات کروں آپ نہ جائیں ایک دو دن تھیریں میرے ایک دو کامیں میں یہ ضروری نمٹا دوں پھر میں آپ کے ساتھ جاؤں گا وہ پشاور کے لوگ اس زمانے میں ظاہر ہے یہ پشاور کون سا صوبہ ہوتا تھا کوئی صوبہ شوبہ نہیں تھا پورا ہندوستان تھا نا پورا ہندوستان تھا نا اے تے سنتہ لیوے بنے نا پیر صاحب انیس سو سنتہتی پہ پہت ہوئی ہا نا تو وہ سب آتے جاتے تھے یہ سب خورافان اسبقستان ان کو ہماری کتابوں میں ابھی بھی آتے ہیں ما ورا او ناہر ہے نا سٹوڈنٹ دونٹ نو ویٹس دیمینے کا ما ورا او ناہر ہی نا دونٹ سیدیٹس کنسرننگ فرم ریشیہ ہے نا ساری وہ جو وستی ایشیائی ریاستیں تو وہ خورافان کے بڑے بڑے اماموں والے اور بڑے بڑے علم کے بڑے بڑے فقیجیں وہ لوگ ہوتے تھے تو وہ پشاور میں بھی پشاور چکے سمانہ میں بھی سب کنٹنگر میں بڑی اہمیت تھی اس کی سے ٹھیک ہے تو فرمایا کہ بڑے بڑے لوگ نے پتھان اس قسم دے اس ما ورا او ناہر آلے پھر کوئی کمپلین ہو گئے پرابلم بنے تو سنسے تسی ویٹ کرو میرے نال میں تو سنسے نال چاہ سا اے بھی سمجھ رہے ماری تاڑیوی کی نہیں کہ میں تو سنسے نال جا سا انہوں نے چونکہ دل وچ گال رکھی کہ جی انا میں نے ویلکم نہیں کی تا چونکہ انہوں نے کہا نہیں میں جاؤں گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو نہیں مرضی چلے گئے چلے گئے تو وہاں جا کے چشتی جس طرح محفل سما کراتے ہیں قوالی کراتے ہیں انہوں نے قوالی کرائی دوسرے دن علماء بڑے بڑی کتابیں لے کے آگے اب تو کتابیں بڑی اچھی ہوگی ورنہ ہم نے جس زمانے میں کتابیں پڑی چھہ سی میں اتنی بڑی بڑی یہ بخاری ہے یہ اتنی لمبی یہ اتنی چوڑی یہ مشکات اتنی بڑی بڑی کتابیں چپتی تھی تو وہ کتابیں لے کے آگے انہوں نے کہا جی جی تو فقہان قوالی کو حرام لکھا ہے آپ میں تو حرام کام کر دیا آپ دار اسلام سے خارج ہو گئے فلان 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 انہوں نے وہاں سے بندہ بیجا گوڑلہ شریف میری گلت تنگ تھے نہیں ہو رہے ہو وہ میرے خلیفہ نے پاکستان تھے وہ کہنے نے کہ تسی نہ کہیا کرو جی کہ تسی بچہ بولدو بندے چونکہ دوب کے سننے میں کہ اتنی بھی نہ ڈوبے نہیں کہ سائل لکل جاوے گی انہوں نے بندہ بیجا سجادہ نشین صاحب نے عجمہ شریف والوں کے سفدادہ صاحب نے کہ جاؤ پیر میر علی شاہ صاحب لفظیں یہ لکھے ہوئے کہ یہ ملفوضات میں پیر میر علی شاہ صاحب کو جا کے ارز کریں کہ آپ کو مہندین چشتی کا واسطہ ہے کہ جس حالت میں بھی ہیں ابھی آئے آپ انہوں نے مجھے تو پریشان کر دیا آپ سنگیوں کی طرف دیکھا مسکرائے فرمایا میں پہلے کے ایسی کے تسنہ جاؤ تسنہ انتدار نہیں کیتا سوالی لیے چلے گئے وہاں گئے تو وہ علماء سارے موجود ہیں تو جب پیر صاحب کا پتہ چلا اس زمانے میں یہ تو اس مناظرے سے بھی پہلے کی بات ہے اور جنگ تھے ایک تالیس سال سے بھی پہلے کی بات ہے زبردست میں آپ کو باتیں سنا رہا ہسٹری والی اٹھارہ سو بانمے میں وسال ہوئے بابا فضل کلیامی کا ایٹین ہنڈر نائنٹی ٹو جو منس پر ایٹین ہنڈر نائنٹی ٹو ایٹین ہنڈر نائنٹی ٹو ایٹین ہنڈر نائنٹی سکس ہاں مچ کوئی بطیقتی سال عمر بڑھنی بولو نا صاحب کرو نا کس عمر میں جنازہ پڑا ہے یہ بھی میں بتاؤں گا تو آپ جب چلے گئے علماء سارے موجود ہیں تو آپ نے کہا کہ آپ اہل علم ہیں بڑے بڑے درسیات کے شیخ العدیس اور شیخ التفسیر بڑے بڑے آپ یہ بتائیں یہ جو قبالی کا مسئلہ ہے دیکھیں آپ یہ قبالی کا جو مسئلہ ہے یہ اصول سے تعلق رکھتا ہے یا فرو سے یعنی ایمان سے تعلق رکھتا ہے یا آمال سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے کہا جی آمال سے تعلق رکھتا ہے فرمایا اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکنڈ پرارٹی رکھتا ہے پس پرارٹی ایمان کی ہے پہلے ایمان پہ بیعث کرتے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں اور اس پہ آپ نے تشریح کی یہ جنہوں نے درسیات پڑھی ہیں وہ اس بات سے بڑے محضوظ ہوتے ہیں اور میں نے جب پڑا تو میں اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے بہت محضوظ ہوا کہ ایمان کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے بخاری یہ کہتے ہیں مسلم یہ کہتے ہیں امام ابو انیوہ یہ کہتے ہیں احناف یہ کہتے ہیں ہے نا مختلف ایمان کے بارے میں تو پھر یہ ایسے ایمان ہوگا ایسے ایمان ہوگا تو آپ نے پہلے دن گفتگو شروع کی سب بیٹھے ہوئے صبح آٹھ بجے گفتگو شروع ہوتی تھی زور تک تین چار گھنٹے مسلسل علم کا سمندر بے رہا ہے مجدد وقت کی گفتگو جا رہی ہے زور کا وقت وہ برے کوئی تو آپ نے فرمایا اب بتاؤ یہ جو میں نے ایمان کی تعریف کی ہے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے وہ سب مڈیاں سٹھیاں انہیں کہے جی یہی ہے یہی ہے فرمایا یہ نہیں ہے میں کل بات کروں گا دوسرے دن پھر گفتگو شروع کی پھر جو چار پانچ گھنٹے ایمانیات پر گفتگو شروع کی علم القلام متقلمین ابو منصور ماتوریدی امام ابو الحسن شریح جس کائنڈ آف امام تہاوی جب وہ نظریات شروع کیے شروع کیے شروع کیے آپ نے گفتگو ختم کی فرمایا اب بتائیں وہ کل والا موقف ٹھیک تھا یا یہ ہے انہیں کہے جی یہ ٹھیک ہے فرمائیے بھی ٹھیک نہیں ہے مجدد آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں اونتے میں نو معاف کرنا اونتے بندے اتنے الکے ہو گئے کہ بڑے بڑے الکا بات لو کرانے ہیں اللہ فرانہ اس نے بھی نہیں پاتھا ہونا کس طرح کی مطلب ہے یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے تیسے دن پھر گفتگو کی گفتگو گفتگو علم کی جب کی ایمان کی خطاب ختم ہوا آپ ہمیں اب بتاؤ وہ پہلے دو دنواری بات ٹھیک تھی یا یہ ٹھیک ہے انہیں کہے جی یہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہیں فرمائیے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے پانچ دن حضرت مجدد حضرت پیر محل علی شاہ صاحب مجدد وقت رحمت اللہ تعالیٰ گفتگو کرتے رہے اور پانچمیں دن جب آپ نے گفتگو کی فرمائیے اب بتاؤ ان پانچوں میں کونسا درست ہے انہوں نے ہاتھ جوڑے انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں پتا کہ کونسا درست ہے آپ جو بتائیں گے ہم اسے درست کہیں گے آپ نے فرمایا کہ یہ درست ہے اور اس وقت مولانا غلام علی پشاوری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ آگے بڑے اور انہوں نے کہا اے وقت کے ولیے کامل اے گوثے پاک کی اولاد آپ مجھے اپنے ہاتھ پر بیعت کریں فرمایا میں تجھے بیعت نہیں کروں گا اس لیے کہ تو میرے علم سے متاثر ہو رہا ہے کل مجھ سے بڑا علم آئے گا تو اس کا مرید ہوگا اس نے کہا نہیں خدا کی قسم یہ کتابوں کا علم نہیں ہے یہ تو عرفان کا علم ہے جو علم لدنی ہے جو رب مجدد کو یعطا فرماتا ہے یہ تو ایک پیلو ہے ان کی زندگی کا اور بہت سارے اس طرح کی واقعات ہیں بہت سارے اگر بیان کرتے جائیں گے وقت بہت زیادہ بیٹھ دائے گا جو میرے ذہن میں سکیچ تھا ٹائم تھا اس کے قریب آ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں آہا یہ تو یہ علم کی دنیا ہے لیکن اگر زوق کی دنیا دیکھیں تو وہ بھی پیر میرے علیہ شاہ صاحب کو رب نے عطا کی کہ بندہ اردو سمجھے نہ سمجھے پنجابی سمجھے نہ سمجھے کوئی بھی اس کی زبان ہو لیکن اجسک متراندی و دیری ہے اس کو بھی یاد آ رہی ہے کیا فرماتے ہیں حضرت پیر میرے علیہ شاہ صاحب ایک دوا کہہ دیں سمان اللہ بلند آواز سے فرما دیں اجسک متراندی و دیری ہے کیوں دلیری اداس گھنے ری ہے لونوچ شوق چنگیری ہے اجنے نہ لائیاں کیوں جھڑیاں یہ وہ مقام ہے زوق کا یہ وہ مقام ہے زوق کا مجھے رب نے سعادت دی یہ غالباً دوزار سولہ کی بات ہے میں حضرت خاتون جنت کے دروازے پہ بیٹھا ہوں ریاضی جنت سے پچھری طرف حضور کے قدمین مبارک جو پیچھے سے شروع ہوتا ہے راستہ بیت علی کہتے بیت فاطمہ کے دروازے پہ بیٹھا ہوں اس وقت میرے ذہن میں حضرت پیر میرے علیہ شاہ صاحب کا یہ مصرہ اور وہ حجرے رسول کہ کیسے آپ فرماتے تھے کہ حجرے تھی مسجد آؤ ڈولر توری دیگ کی قارن سارے سکن دو جگ راہ اکھیاندہ فرش کرن کی جن و ملک ہوران پریاں اے صورت شالہ پیش نظر رے وقت نزات روز حشر وچ پلتے قبر تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سندت کری اور کرتے کرتے حضور کے اصحاب حضور کے کمالات حضور کا جمال مفتی محمد خان صاحب نے اس پوری نات کی تشریح پہ ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے اج سکھ متران دی کوئی اڑائی سو تین سو صفات کی کتاب ہے صرف ایک نات کی ذرا آپ غور فرمائیں کہ بچ پلتے قبر تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سندت کریاں مفتی محمد خان صاحب اللہ ان کے درجات بلند کرے ترمیزی کے ایک زبردست حدیث جہاں لکھی مجھے یاد آئی تو ایک صاحب تھے وہ حضور کریم علیہ السلام کی خدمت میں آتے تھے ان کا نام تھا ظاہر زے علف ہے اور رے زے رے زے والی زے ظاہر اور حضور کی خدمت میں وہ تازہ سبزیاں لے کے آیا کرتا تھا حضور پھر مدینہ منورہ سے شیر کی جیسے اس کو دیئے کرتا تھا اب محبت کا انداز دیکھیں رنگ اس کا کالا تھا غلام تھا محبت کا تعلق جب ہو اے صاحبانِ محبت اے زوک شوک والے آباب محبت کا سچا تعلق میں لفظ ہدیہ کروں آپ کی محبتوں میں محبت کا سچا تعلق جب بارگاہ مصطفیٰ کے ساتھ ہو تو حبش کرینے والا اتھوپین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب غلامی مصطفیٰ میں آتا ہے پہلے دوسرا کا غلامِ کافر کا تو ظلم و ستم کا شکار ہے لیکن جب آمینہ کے نال کا غلام ہوتا ہے تو جب مکہ فتح ہوتا ہے قریش کے عمائدین بڑے بڑے حسب نصب شان والے نیچے کھڑے ہوئے ہیں حضور نصبت کی وجہ سے فرماتے ہیں بلال اتھے چڑھتے خانہ کابدی چڑھتے چڑھ کے اعزام یہ نسبتِ مصطفیٰ ہے کہ جو مصطفیٰ کریم کے قدموں سے جڑ گیا رب نے اس کو عروج عطا فرما وہ بھی کالے رنگ کا تھا ظاہر تو اب ذرا انداز دیکھیں ہم نے تو ایک ہی دیکھا نا کہ حضور نماز میں ہاتھ ادھر اٹھاتے تھے ایسے پڑھتے تھے لیکن حضور کی کل صیرت کو دیکھیں تو کمال نظر آتا ہے خطاب ختم ہونے آدھا تو سندھی میں انتظار کر رہے سے دیکھو ذرا اب وہ جب تعلق قائم ہو گیا نا آنے جانے سے تو ایک دعا وہ بزار میں آیا جس طرح چابڑی لائی ہے ہے نا وہ اپنی سبزی بیچ رہا ہے تو حضور پیچھے سے آئے اہوہو میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں تو میرے میں اس کی قسمت پر فخر کرتا ہوں کہ وہ کیسا آدمی تھا حضور پیچھے سے آئے اور پیچھے سے آ کر حضور نے اس کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دی اے ذرا محسوس کرو گلنو لکھی لکھائی سننا چاہو تو میں ہون بھی کٹ کے دس سکتا ہی نہیں جب الوسائل فی شرح شوائل میں حضرت علی بن سلطان القاری نے اس کی جو تشریح کی میں قربان جاؤں اللہ ان کی قبر پر بھی ہزار رحمتیں نازل کرے امام علی بن سلطان ملہ علی قاری وہ فرما میں نے کہا خود محسوس کریں جب حضور نے ہاتھ رکھے تو ہاتھ بندے کے کتنے لمبے ہوتے ہیں اب وہ جو آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو حضور کی چھاتی اس کی پشت کے ساتھ بس کر رہی اوروں کیے کر رہے ہیں جس طرح بندے نال کرو نا اوروں نے ہر بندہ اسٹریس سے اگر خدا نہ خواہد اسٹریس طرح نہ کرو تو لڑائی ہو جا رہے لیکن جب وہ آنکھوں پہ ہاتھ رکھا نا تو وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو لیکن حضور نے کس کے پکڑا ہوا ہے حضور جس کو پکڑے کون چھوڑا سکتا ہے اور رکانہ نے اس طرح کر کے چھٹے ایسی پکڑا ہوا ہے وہ کہتے ہیں مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو آئے آئے لیکن اس کو جب محسوس ہوا تو یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے اے ظاہر اپنی قسمت پر فاکر کر یہ تو وہ ہستی ہے کہ میراج کی شب سوالاک کم ہو بیش کھڑے انتظار میں ہیں کہ مسلح پر آمنہ کا لال فائز ہو جائے اچھا کو انہ سبحان اللہ یہ وہ ہستی ہے جب اس کو احساس ہوا آیا اب وہ اپنی پست کو حضور کے علم نشرہ کے سینے کے ساتھ رگڑ رہا ہے پست کو رگڑ رہا ہے آپ کے لئے ادیہ کر رہا ہوں حضور ذرا غور فرمانا علی بن سلطان نے لکھا ہے حضرت ملہ علی قاری کہتے ہیں میں ترجمہ ذرا بیان کرتا ہوں فرمایا کہ اس کے بس میں نہیں تھا کیا نہیں تو ہی زوک شوک درہ دیکھو ساری زوک آلے ہو میں بھی مخاطب کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں ملہ علی بن سلطان کہتے ہیں ملہ علی قاری کہ اس کے بس میں نہیں تھا ورنہ اس کے جذبات یہ تھے یہ اپنے اپنے حساس ہے اس کے جذبات یہ تھے وہ کہتا سوڑے ہاں تو آ گئے ہیں میں اپنی ہاں اکھا کر کے تیرے پیرہ دی خاکتے قربان کروں اب جب حضور نے پکڑا ہے بچ قبل تے پر تھی جدہوسی گزر میں اس تھی تشریح کرنے سے حدیث سنا رہے ہیں میں بیان کر رہے ہیں وہ فرمایا کہ پکڑا نا جب حضور نے فرمایا ہاں مشیع من يشتری العبد دسوئے اس غلام کو کون خریدنا چاہنا اس غلام کو کون خریدنا چاہتا ہے who want to buy this land who want to buy this land کون خریدنا چاہتا ہے اور اس دیا خیم جو موٹے موٹو اتھرو جاری ہو گئے اس نے رونا شروع کیا اور وہ کہنے گئے یا رسول اللہ حضور میں کھوٹا میں کھوٹا میری شکل مو متھا کوئی نہیں میں نے کونی خرید سی مصطفیٰ کریم نے فرمایا لَسْتَ بِقَاسِدٍ وَلَاكِنْ نوزی روزیں نظر رہے وقت نزات روزیں حشر بچ قبرتیں پل تھی جد ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سل تد خریئاں اج سکمت راندی و دے ریئے کیوں دلڑی اداس گنے ریئے دس سورت رہ بے سورت دا تو براہ کی این حقیقت دا پر کم نہیں بے سوجت دا کوئی ورلیاں مو تھی لے تریاں سبحان اللہ ماں اجمل کا ماں احسنہ کا ماں اکمل کا یہ وہ مقام ہے یہ وہ شام ہے اور یہ اسی سفر میں سترہ سفر المظفر کو حضرت پیر نصیر الدین نصیر گلانی علی رحمہ کا بھی اور سے وہاں گولہ شریف میں جاری ہے آج بھی تقریبات میں گجر خان سے حواب گئے تو مجھے وہ بتا رہے تھے کہ ہم جارے میں کہ ہم بھی عرص میں جارے ہیں آپ کی خوش قسمتی ہے اس مسجد کی اہل محلہ کی کہ انہوں نے یہ خوبصورت میں فیل اس خاص موقع پر انعیت کی نصیر الدین نصیر گلانی کے بارے میں اگر آپ کے باس وقت تھے تو میں ایک دو باتیں ان کے زمن میں بھی ارز کر کے آپ سے اجازت لوں کہ وہ مجھ سے بہت شفقت کرتے تھے کل پروگرام بھی میرا آئے گا انشاءاللہ تقریب چینل پر پانچ بجے سے سات بجے تک لائف ٹرانسپیشن میں وہاں ڈیٹیل سے بات ہوگی لیکن وہ کجر خان سے ملے بغیر نہیں جاتے تھے کہ اوہ سجاد ساجدہ بھلا ہے نا ایک دفعہ بڑے غصے میں تھے مجھے پتا تھا کہ غصے میں کوئی خطاب کرنا دو تو میں پھر گاؤں چلا گیا کہ میں وہ کہتے ہیں میں انہوں نے کہی ہوئے تھے نہیں جان بچانی بھی فرض ہے نا لیکن علم اللہ پاک نے اس ہستی کو بھی ایسا عطا کیا اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں مجدد جو ہوتا ہے نا اور پھر سرجری کرنا وہ مٹھی گولی نہیں دیتا جو خرابی ہوتی ہیں پھر وہ ان کو کلم سے بالکل رد کر دیتا ہے پھر لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں ورنہ وہ ہی انہوں نے نکال کر رہے پھر ایک کلم مخالف ہے سارے ہی مندے چلے جا ساں یہی آل پیر صاحب کے ساتھ بھی ہو نصیر ادی نصیر گلانی کے ساتھ وہ نہیں فلانے مولی صاحب نے کہا نہیں جی فلانے ہو گئی جی فلانے کہ جی فلانے ہو گئی لیکن ربے کائنات نے اس کو جو شان اور علم عطا کی اور برکت عطا کی اور خاص طور پر ان کی ناتیں بھی شورہ آفاق ہیں علم کی میں بات آپ کو سناؤں آپ انجائے کریں گے اس کو اور اس کے بعد ایک نات شریف کر کے میں بیان کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ ہمارے گجر خان میں ایک ہوتے تھے عابد سید عابد صاحب زبرتست نات کو شائر تھے ریٹائیڈ ایڈ ماسٹر تھے گجر خان رہنے والا بندہ کوئی بھی ہو جس نے پرانا آدمی ہو وہ سب ان کے شاگرد ہوں گے کتنا پڑھا ہے انہوں نے سکول میں صدارتی ایوارڈی آفتہ آٹھ نات کی کتابیں انہوں نے لکھی مجھے کہنے لگے ایک دفعہ کہ میں گولہ شیف گیا نا جب میں گیا گولہ شیف تو پیر صاحب کی بیٹھک میں بیٹھے تو میں سامنے بیٹھا ہوں تو پیر صاحب اور عمر میں ان سے یہ ان کی عمر زیادہ تھی عابد سید عابد صاحب عمر زیادہ تھی ابھی جب میں پاکستان تھا فروری میں ان کا وصال ہوا اللہ ان کے درجے بلند کرے ہم نے عمرہ بھی کٹھا کیا بہت ہی عظیم دڑی کے بغیر صوفی تھے لیکن کمال انسان تھے کمال انسان تھے اخلاقیات کا مجسمہ تھے مجھے معاف کرنا لیکن میں تشریح نہیں کر رہا ایک آپ کو مجھے یقین ہے کہ آپ میں جا اشارہ سمجھیں گے میں نے کہنا دڑی کے بغیر صوفی تھے میں بیس نہیں کرنا چاہتا اس پہ لیکن ذرا غور کرنا حضور کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں محراج پہ گیا تو میں نے میزان دیکھا کیا ترازو میزان جہاں عمال تو لے جائیں گے اس کا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ اگر اس پلڑے میں ڈالا جائے وہ اتنی جگہ بھی نہیں گہرتا جتنا انگوٹی کسی جنگل میں ڈال دو اتنا بڑا ہے اور حضور فرماتے ہیں میں نے سب سے وزنی سے اس میزان میں نے جو دیکھئے وہ ہے حسن الخلق ایٹیکیٹس مینرز گوڈ مینرز اخلاقیات آئیے نا تشریف لائیے نا میرے خیال سے آپ نے بھی سپیچ میں کوئی بات کی تھی جو مجھے ہلکی تعلیمی جو میں نے تھوڑی سے سنی میں تو ان کی آرڈر کا پاپ ان تھا کہ جی ہم آپ کو بلائیں گے تو میں اس میں بھی عرض کر دوں کیونکہ یہ جو مسجدہ بات کرنا ہے یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ جب کہ حضور نے فرمایا یہ غوث پاک کا ارشاد نہیں وہ حدیث دیکھتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہوتا ہے رب کائنات خود اس کا استقبال فرماتا ہے اس لیے جن کو مسجد کی خدمت کی سعادت ملتی ہے جن کو مسجد میں آنے کا شرف ملتا ہے ان کو آنے پہ بھی شکر کرنا چاہیے اور اس آنے پہ بھی دو نفل پڑنے چاہیے یہ بہت بڑی عزاز کی بات ہے تو آپ کہتے ہیں کہ میں ادھر گیا اور وہاں گورلا شریف میں پیر صاحب نے مجھے کہا آن بھی آبت کچھ لکھے ہے دعا کی چیزیں آگئی ہیں تو اب خطاب ختم ہوگی ہے کچھ لکھے ہے کہتے ہیں کہ جی نہیں حضور صاحب نے بندہ بول نہیں سکتا سی نا وہ پھر چونکہ نکتہ لانے سے نہیں حضور صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایک غزل مجھے کے لگے کلامہ صاحب لکھی تھی اور میں نے لکھ کے اپنے پاکٹ میں ڈالی تھی پڑی بھی نہیں ہوا میں کہ چلو ایتھر اور ہوا اور ویوز میں چلی گئی ہوں نہیں کسی کو بھی نہیں سنائی میں نے کہا ایک دوش ہے آنچہ چلو سنا کہتے ہیں میں نے شیر پڑا غزل ہے بڑی مزدار اشار کے لیکن بڑا پیغام ہے اس کے اندر چاک سلتے نظر نہیں آتے یہ انہوں اردو ہے and i have no ability translate in english poetry چاک کہتے ہیں جب گریبان کو پھاڑتے ہیں چاکے دل چاک سلتے نظر نہیں آتے اس سے مراد ہوتی ہے تکلیفہ دور نہیں ہو رہی ہیں چاک سلتے نظر یہ انہوں پڑھ رہے ہیں آبد صاحب کنسنٹریشنل سننا چاک سلتے آبد صاحب کہتے ہیں میں نے کہا چاک سلتے نظر نہیں آتے پیغام نے کہا ایک منٹ زخم بھرتے نظر نہیں آتے ایتے نہیں لکھیا کہ جی میں اے ہی لکھیا زبران زیران کافیر عدیب بالکل سیم میں نے وہی لکھا ہے آبد صاحب کہتے ہیں میں بڑا حیران ہو گیا میں پڑی نہیں انہوں کس طرح پتہ لگیا پھر سنو چاک سلتے نظر نہیں آتے فرمائے ایک منٹ زخم بھرتے نظر نہیں آتے ایتے نہیں لکھیا میں نے کہا حضور اے ہی لکھیا فرمائے گے پڑھا اگلا مسرہ یہ پڑھا آہا سنو ذرا ہو رہے ہیں معان کے لیکن ایمبریسنگ گلے ملنا ہو رہے ہیں معان کے لیکن قلب ملتے نظر نہیں آتے اے پیر صاحب دسیاں انہا پڑھا ہو رہے ہیں معان کے لیکن پیر صاحب کیا اے ایتے نہیں لکھیا قلب ملتے نظر نہیں آتے میں کہا جی میں ایتے ہی لکھیا میں ہو رہے ران ہوئے کہ یار ایک یہ چکر ہے جنہی پھر میں اگے پڑھا آبد صاحب کہتے ہیں مجھے کہنے لگے کہ علامہ صاحب جس ویلے میں اے مصرہ پڑھایا نا جو ان میں سوان لگا فرماتا ہے کہ میں خوڑا حیران بھی ہویا اور میں کہا کہ ہو سکتا ہے اتھے آکے کم خراب ہو جاوے کیونکہ اے تے بڑا تغذل اللہ مصرہ سی میں نے کہا بات کرتے ہیں کس سلیکے سے بات اسٹائل بات کرتے ہیں کس سلیکے سے پیر صاحب کیا ہونٹ ہلتے نظر نہیں آتے میں نے کہا وہی لکھا ہوا ہے میں ہاتھ جوڑے میں کہا حضور اے کے فرمایا تدہ دسا میرے شیر دی سپیڈ کتنی ہے تدہ دسا میرے شیر دی سپیڈ کتنی ہے میں کہا جی اے ادھر دیکھیں فرمایا اے ہاتھ اتے کرو تلے کرو شیر ہو گیا ہاتھ اوپر کر کے نیچے کیا شیر ہو گیا اس خانوادے کی کیا بات ہے اولاد رسول کی کیا بات ہے ان کے علم کی اور ان کی تعلیم اور تبلیغ کی کیا بات ہے ان کا ایک مصرہ میں آپ کی خدمت میں دو مصرے اہلِ بیت کا بھی ذکر ہے چونکہ تو کاری صاحب نے کہا تھا تو میں ابھی اس کو ختم کر دے ہوں ایک دفت دروشی پر دے غلام حشر میں حضرت زاہر حضرت بلال سارے غلامہ دے ذکر و حضور دے غلام اللہ انہ دے سچائی دے ست کے ساڑا قبول فرما غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سریں اٹھا کے چلے کہہ دے سبحان اللہ جلے جلے زیارت کی تھی مدینہ پاک دی خوش نصیب نے جنہ نہیں کی تھی جنہ کی تھی میرے سمیت اللہ تعالی جلدی آدھری کنا بندہ بس میں بیٹھا ہے نا مدینہ منورہ چیک پوست پہنچ رہا تھے امیگریشن توافدہ تھکیا تھکایا اکھ لگ گئی اوہ جلے امیگریشن تھے چیک پوست پہ مدینہ پہنچتے ہیں نا بندے اٹھاتے ہیں آج صاحب وہ دیکھیں حضور کے مینار مصفد کے نظر آ رہے ہیں وہ سرے بندہ کیا کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسے رہے ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈرائیور کے سر کے اوپر سے دیکھے رہا اس منظر کو نصیر الدین نصیر گرانی نے کیسا خوبصورت بیان کیا ملکہ کہنے سمانہ یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے کافل ہوا کے چلے وہی پہ تھم گئیں ایک بار گردش دوران جہاں بھی تذکرے سلطان انبیاء کے چلے سارے شہری زبردست نے سیکنڈ لاس پڑھ کے مکتہ پڑھ رہے ہیں کمال شہر ہے اس تو اچھا شہر آج تک نہیں شہری میں نہیں ہے یہ نہیں ایک بندہ کہنے جذبات میں تھوڑا بہت لکھنا ہم یہاں تھوڑا بہت اللہ سے فضلنا سمجھنا ہم یہاں جڑا بندہ اس تو اچھا شہر دس سی میں اس نے سلوٹ مار کے سلام پیش کر سا جو میں پڑھنے لگوں کہہ دے سبان اللہ نظر با عالم پاکیزگی پڑھے ان پر نظر با عالم پاکیزگی پڑھے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے میت زبان حال سے کہتی ہے مجھے گسل دو کیوں دیں قبر میں ہجابات اٹھ جائیں گے آمنا کے لال کے چیرے کی زیارت نصیب ہوگی اہل علم موجود ہیں میں برکت کے لیے مخاطب کرتا ہوں میں چھوٹا آدمی ہوں آپ کی برکت لیتے ہوئے ایک لفظ کہہ رہا ہوں نور العزا سے لے کر ہدایہ تک ہنفی شافعی مالکی ہمبلی جعفری ہر فقہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے it's the mention of jurisprudence books that you must be غسل دیں میت کو آپ بات دیں میت کو غسل دینا ہے نا لیکن ان پوری کتابوں میں کسی جگہ بھی نہیں لکھا ہوا یہ میں بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں کسی جگہ بھی نہیں ہے no mention any books کہ کیوں ہوں دیں what's the reason and cause اس نے قبر میں قرآن شریف کو ہاتھ لگانا ہے آنا کرو نا اس نے قبر میں نماز پڑھنی ہے قبر میں تواف کرنا ہے نہیں کچھ بھی نہیں پھر غسل کیوں ہے اس راز سے پردہ نصیر الدین نصیر نے اٹھایا نظر با عالم پاکیزگی پڑھے ان پر مسافران لہد اس لیے نہ آکے چلے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوانے کو آئے دادا پر دادا کہہ رہے ہیں نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے کو آئے تو بخشوانے کے چلے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے لما علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم